اضان و اقامت کے احبان مسائل و احبان اضان کا طریقہ اضان عربی زبان میں اعلان کرنے کو کہتے ہیں کیونکہ یہ نواز بھی اعلان ہوتا ہے اس لئے اس لئے اضان کا بابوز ہو کر لور سپیکر پر یا بلد مقام پر قبل کر رفو کر شہادت کی اونیوں سے کانوں کی سراخوں کو بند کر کے بلد آواز سے اضان کے کی جائے یہ اضان کا طریقہ ہے کہ اونچی آواز سے اضان کی کہی جائے کہیں بھی انسان وہ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اضان کہے اور یہ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اضان کے نام کاموں میں آنویاں ڈالنائیں سب باتوں مختصدی ہی ہوتا تھا لیکن دون تک آواز پہنے اب چونکہ دون تک آواز پہنچنے کے اسلاح موجود ہیں لور سپیکر موجود ہیں لہذا اگر ایک آدم اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اضان نہیں دیتا تو جب بھی ٹھیک ہے درست ہے اضان دے گے اور اگر امکانوں میں اونیاں نہیں ڈالتا اضان دے جیتا ہے جب بھی اضان دے گے بغیر اسی کراہات کے علمتہ خلاف اس لکھتے ہیں کیونکہ صلح طریقہ یہی چلا رہا ہے اس لئے اس کو افتیار کریں بے موضوع بھی دی جا سکتے ہیں لیکن کراہات بخروف اضان پھر پھر کر جب اقامت دے جب کہ اقامت دے جسے کہی جاتی ہے اضان کے ہر جملہ الگ الگ جبکہ اقامت میں دو جملے دو جملے بلا کر پڑے جاتے ہیں ہر جملے کے آخری حرف جذب کے ساتھ وقت یہ بغیر پڑھا جائے جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تو اقامت ہم کہتے ہیں اضان میں دو جملے بلا کر پڑے گے پھر دوبارہ اللہ اکبر رشد اللہ علیہ اللہ پھر رشد اللہ اقامت کے اندر دو جملے بلا دے گے لیکن اس طرح سے ملانا ہے کہ پیچ میں آخری حرف کا ہے راب ظاہر نہیں ہدا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہا اللہ اشہدو اللہ الہا پیچھے طرح سے حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح آخر میں جذب کریں گے ملائیں گے بھی جذب نہیں کریں گے حالانکہ ہا کے نیچے زیر مڑھنی چاہئے قائدہ عربی زبان کا تو یہی ہے ملائیں گے تو آپ زیر کو ظاہر کریں گے لیکن ازان میں ظاہر نہیں کریں گے اسی طرح سے حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت السلام تو قد قامت السلام نہیں پڑی گے بلکہ قد قامت السلام قد قامت السلام یہ تک ہے تو کس طرح سے مشروع ازان شریع آ رہی ہے یہی طریقہ نمی پاک صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم باقی ازان کے کلمات یہ واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آکے بتایا کہ میں نے خواہ میں اسی طرح سے یہ بات پیش آئی ہے انہوں نے آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اسی طرح سے میں نے خواہ میں دیکھا اور وہ ازان کا منظر ہے وہ جی دکھایا گیا تو وہ رحی کلمات اللہ وکبر سے شروع ہوتے ہیں امی اللہ الہا اللہ یہ بیش میں جو کسی نے بڑھا دیا شاہد اتنا والی عبیر ملی اللہ اور نکیہ اور نکیہ اور شروع میں بڑھا دیا جناب قرؑ درسلام بڑھا دیا یہ سب سو چیزیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں ان سے جناب کے لئے عظام کا حکم آگے دیکھئے عظام کہنا سنت موقع اور کفایہ ہے لہذا محلے میں ایک شخص عظام کہیں سنت سبھی طرح سے جگہ ہو جاتی ہے اگر بستی والے عظام چھوڑنے نہ فیصلہ کریں عظامی رکولی ان سے جنگ کر سکتا ہے عظام کے نمازوں کے لئے عظام مانچ فرض نمازوں اور چمہوں کے لئے مسئول ہے اس کے علاوہ اسی نماز کے لئے عظام مسئول نہیں ہے عظام یہ درست ہونے کے شرائع جس نماز کے لئے عظام کی جائے کہی جائے اس کا فق داخل وقت سے پہلے اگر عظام نہیں گئی تو پھر عظام دوبارہ کئی جائے فجر میں کبھی کبھی کہ محذب کو غلطی لگ گئی وقت سے پہلے عظام کیا پیٹھے تو پھر عظام دوبارہ کئی جائے نمبر دو عربی زبان میں عظام کی جاتے ہیں ہاں بھئی عربی زبان میں مادری زبان ہوئے نہیں اس کا ترجمہ نہیں پڑھنا نمبر تیر محذب مسئول مام نمبر چار مارت کے عظام نمبر کاش عاقب مجنوب نہیں نمبر چھ جنابت سے پاہ اگر میں موضوع ہے تو عظام وہ تو جائے تو یہ جو شرائط ہیں ان شرائط کے ساتھ عظام تحید ہے چھوٹا بچہ اگر تمیز رکھتا ہے وہ عظام دے دیتا ہے تو عظام دے اگر وہ تمیز رکھتا ہے کریمہ ٹھیک ٹھیک عدا کرتا ہے تو عظام دے گا تو اس کی عظام عدا پڑھا نمبر این بچے کے کان میں پاہ بچے کی پیدائش پر فورا پار بسند دے کر ہاتھوں میں اٹھا لیں اور دھیمی آواز اس کے دائی کانی ازان اور بائی کانی کہیں یہ سنت ہے تاکہ پہلا دنیا میں اس کے کام کو پڑھے گئے والا فاقی تاریخ کی قریبات ہے نمبر دو غمین کے کام کام میں ایک آدمی بہت بہت برشان زدہ ہے تو اس کے کام میں یہ تجربات ہیں یہ بھی آدیس میں اس قسم کی چیزیں نہیں تجربات ہیں اس طرح سے فائدہ ہوتا ہے ملگی کے بریج کے کام غزبناک آدمی کے کام پر غصہ فروغ کرنے ہی لیے فکلا کرنے جہاں آگ لگ جائے جہاں آسیب کا اثر ہو اگر جنگل میں راستہ پھول لیں تو یہ تمام مواقع ہیں کہ جب پر وہ تجربات چلے آ رہے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے ایسے مواقع پر آدم کی اثر مسئلہ آدم دینے والے وہ ہی اقامت کے انشاء اگر اس کی اجازت سے دوسرا پر اقامت کہے تو کہہ سکتا ہے اصل ہی یہ مسئلہ کا حق ہے کہ جس نے آزاد کہی ہے وہی آدمی جو کام پر بسندگل جو باقی آزاد کے فضائل ہیں اپنی جگہ پر اور آزاد دینے والے کے میں فضائل ہیں جو آدمی ساتھ ساتھ تک اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے آزاد دیتا ہے تو قیامت کے دن وہ سکیکر در سب سے پہلے جنرسان ہے گیر ساشل ہے بھی شرموز گے میں تو انبیار السلام تو ان کو کفرہ پہلائے جائیں جنرسان سپر ہیں ان کو کفرہ پہلائے ہیں انبیار ساتھ تکیے پھر اس کے بعد کوئی سے پھر کوئی سے سلام جی جی یہ ایک ایسی مسئلہ ہے کیونکہ مجھے اس میں نہیں اٹھائی آپ نے مجھے اس میں مجھے اس میں مجھے اس میں وہ بھی آزان دے ہر ٹھیک ہے اگر جیسے راستگی مسئلہ ہیں تو آپ نماز پڑھیں تو آزان دے کہ نماز میں مجھے اس میں آزان دے مجھے اس میں آزان دے مجھے اس میں آزان دے جہاں کوئی بہت سکت بھی آئے ہوتا ہے یہ نہیں ہے آزان دے لیکن یہ جمعات کے لئے تو آزان دے کر مجھے اس میں آزان دے کریں درجہ پڑھیں نماز پڑھیں نماز پڑھیں صرف آزان میں ہی ان کے یاد آئے کہ اشہدین مجھے اس میں در بست ہوں کیونکہ چادر میں اشہدین مجھے اس میں در رسولہ بس یہ در ان کا جو بستا ہے مجھے اس میں در رسولہ یہ جہاں پہا جاتے تو وہاں محبہ در پڑھتے ہیں بس یہ کنا سکتا ہے مجھے اس میں در رسولہ